تر پردیش شمیر بی جے پی کی نئے چہروں کی چرچہ ہے تو چرچہ پیلی بھیج سے سانسد ورون گاندھی کا ٹکٹ کٹنے کی بھی خوب ہے اب آپ کو بتا دے کہ بی جے پی ورون گاندھی کا ٹکٹ کٹ کر جتن پرساد کو اپنا امیدوار گھوشت کر چکی ہے جبکہ مینکہ گاندھی کو سلطان پور سے بی جے پی نے پھر سے اپنا امیدوار بنا دیا ہے ورون گاندھی کو اس بات کا اندازہ پہلے سے تھا کہا جا رہا ہے کہ ورون گاندھی پیلی بھیج سے نردلیوں چناف رہ سکتے ہیں لیکن پیشن یہ کہ آخر وہ کون سا کارن ہے جس کے چلتے ورون کو بی جے پی نے ٹکٹ نہیں دیا تو آئیے ہماری اس سپیشل ریپورٹ میں جانیے جس پیلی بھیج میں ورون گاندھی نے کبھی یہ بیان دے کر اپنی چھوی بی جے پی کے فائر برینڈ نیتا کی بنائی تھی اسی پیلی بھیج سے ورون گاندھی کا بی جے پی نے اپ ٹکٹ کٹ دیا ہے یوپی کی پیلی بھیج سے کٹا ورون گاندھی کا ٹکٹ پیلی بھیج سیٹ سے بی جے پی نے جتن پسات کو اتارا یوپی کی سلطانپور سیٹ سے بی جے پی نے مینکہ گاندھی کو دیا ٹکٹ جی ہاں جیسی کی امید تھی بلکل ویسا ہی ہوا ورون گاندھی کا پیلی بھیج سے ٹکٹ کٹ گیا اور مینکہ گاندھی کو بی جے پی نے سلطانپور لوگ سبا سیٹ سے اپنا امیدوار برقرار رکھا اب سوال یہ ہے کیا ورون گاندھی نردلی لوگ سبا کا چناب لڑیں گے کیونکہ انہوں نے بیس مارچ کو نامنکن پرکریا شروع ہونے کے ساتھ ہی اپنے نیجی سچف کمل کاندھ کے دوارہ نامنکن پتر خریدوا لیے تھے اس دوران ورون گاندھی کے کاریالے سچف دیپک پانڈے اور ادیوکتہ ایم آر ملک بھی موجود رہے ورون گاندھی نے نامنکن پتر خریدوا کر کہیں نہ کہیں یہ سندیش دے دیا ہے کہ وہ پیلی بھیج سے ہی لوگ سبا کا چناب لڑیں گے اب آپ کو بتا دیں کہ ورون گاندھی کے سماجوادی پارٹی میں جانی کی بھی چرچہ تھی حالانکہ اکھیلیش پیلی بھیج سے اپنا امیدوار بھوشت کر چکے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر ورون گاندھی سماجوادی پارٹی میں آئے تو کیا اکھیلیش پیلی بھیج سے اپنا امیدوار بدل دیں گے سماجوادی پارٹی میں سبی کا سواگت ہے اور سماجوادی پارٹی کیونکہ انہوں نے بکاس کا کام کیا ہے ہمیسہ اسی پر رانیتی کری ہے اور جو بھی ہمارے میں آئے گا تو انہوں کا سواگت ہم لوگ کرتے ہیں اور اس میں چاہیں برون گاندھی ہو چاہیں اور بھاجپاہ کا نیتا ہو کوئی بھی ہے ہم لوگ بھئی ہمارا مین ادیس یہی ہے کہ بھاجپاہ پہارانہ اگر ہمارا کوئی صحیح کرتا ہمارا کوئی ساتھ دیتا تو ہمارا ساتھی ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بھرون گاندھی کی ماں مینکہ گاندھی بیجے پی میں رہیں اور بیٹا سماجوادی پارٹی میں چلا جائے ہم آپ کو بتا دیں کیونکہ پچھلے تیس سالوں سے مینکہ گاندھی اور بھرون گاندھی کا اس سیٹ پر دب دبا رہا ہے مینکہ گاندھی پیلیویس سے چھ بار سانسد رہ چکی ہیں مینکہ سال انیس سو نواسی میں پہلی بار یہاں سے جناف جیتی تھی اس کے بعد انیس سو چینوے سے دوہزار چار کے بیچ وہ چار بار یہاں سے سانسد رہیں دو بار نردلی ہے اور دو بار بیجے پی کے ٹکٹ پر سال دوہزار نو میں مینکہ نے بیٹے ورون گلیے یہ سیٹ خالی کی پھر دوہزار چودھا میں مینکہ پھر پیلیویت لوٹی اور چھڑی بار سانسد بنی دوہزار انیس میں مینکہ گاندھی نے ایک بار پھر بیٹے کے ساتھ سیٹ بدلی اور ورون پیلیویت اور مینکہ سلطانپور سے چناف جیت گئے اب سوال یہ ہے کہ آخر ورون گاندھی کا بیجے پی نے ٹکٹ کیوں کٹا تو سنیے کبھی ایسے بھڑکاؤ بیان ہی ورون گاندھی کی بہجان ہوا کرتے تھے لیکن آج ورون پوری طرح سے بدل گئے ہیں وشواسی نہیں ہوتا کہ یہ وہی ورون گاندھی ہیں سنیے موسیقی ہنمان جی کی لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں یہ ہندو مسلم کی راجنی تھی اس دیش کو نقصان پہنچا جائے ایسا کیا ہوا کہ ورون اپنی ہی پارٹی کے خلاف ہو گئے کسی کو بھی آپ بہوٹ کریں کسی کو بھی کریں لیکن بھیڑ چال میں نہ کریں دیماغ لگاتے کریں یعنی کہ کوئی آیا بھارت ماتا کی جے بول دی ہے جے شیرام بول دی آپ نے وہ ڈال دی کیونکہ اس کے بعد آپ کی گنتی بھی ویسی ہو جائے گی جیسے کی آپ لوگ ایک ایک منوش ایک ایک آتما نہیں ہو آپ لوگ پس ایک سانکھیا میں نہیں چاہتا ہوں آپ ایک سانکھیا لکھیمپور کھیری کانڈ ہو یا پھر کسان آندولن بیروزگاری کا مددہ ہو یا پھر اگنیویر یوجنا پچھلے کچھ سالوں میں ورون گاندھی اپنی ہی سرکاروں پر حملہ بولتے ہوئے دیکھے اور سنے گئے جات پند اور دھرم کے اوپر ووٹ دینا بند کروں میں کیوں اس بات کو کہہ رہا ہوں مجھے یاد ہے جب ویدھان سبا چل رہا تھا تو میں نے میری گول جی سے بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اچھے آدمی کو ووٹ دینا چاہیے گندے آدمی کو ووٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دیش کو کمار ابھیشیق ہماری سمبادتہ اس سمیہ ہماری ساتھ جوڑ چکے ہیں ابھیشیق کیا سمبھاونا کدھر جائیں گے ورون گاندھی بلکل صحیح دیکھئے ورون گاندھی پر نظریں ٹکی ہیں کہ دو دن بچے ہیں نومینیشن میں کیا وہ کل یا پرسو نومینیشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں انہوں نے پتر ضرور خرید لیے ہیں نامانکن کے لیکن بی جے پی نے ماں کو ٹکٹ دے کر اور ورون کا ٹکٹ کاٹ کر دونوں پر دباؤ بنا دیا ہے کہ ماں کیا چاہتی ہیں جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بجائے ورون گاندھی کو دے دیا جائے لیکن بی جے پی نے انہیں دیا اور جو ہماری جانکاری اس کے مطابق بقاعدہ پہلے بتا دیا گیا تھا مینکا گاندھی کو کہ آپ کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے اور ورون گاندھی کا کٹا جا رہا ہے ایسی اس طریقے میں کیا ورون گاندھی یہاں سے candidate ہوں گی یہ سوال بھی ہے دو دنوں تک ہمیں تو نظر رکھنی پڑے گی لیکن جس بات کی چرچہ تھی کہ انہیں سماجبادی پارٹی سے لڑائے جا سکتا ہے دیکھئے اب یہ چناؤ بڑا ڈیفکلٹ ہو جائے گا کیونکہ بی جے پی نے جسے امیدوار بنایا ہے وہ بھی ہیوی ویٹ ہیں جیتن پرشاد ہیں برام بھن ہیں تو ایسی اس طریقے میں انڈیپینڈنٹ چناؤ لڑنا خطرے سے کھالی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اسے تول رہے ہیں ورون گاندھی اور کل یا پرسو میں وہ فیصلہ لیں گے لیکن امید کم ہے کہ وہ چناؤ لڑیں گے بہت دنیواز اپیشیق گمارہ بشیق لگنوں سے ہماری سموات داتا ہماری ساتھ تھے